انڈیا سے تعلق رکھنے والے سپورٹ جنرلیسٹ وکران گپتہ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اور صرف انڈیا نہیں بلکہ پاکستان اور دیگر ریجنز میں بھی جانے جاتے ہیں اپنے اچھے سپورٹ جنرلزم کے لیے وکران بھائی سب سے پہلے ویلکم کروں گا ٹائمز آف کراچی کے پلاتفارم پہ آپ نے ٹائم دیا آپ کا شکریہ وکران بھائی اسیا کپ ہم نے دیکھا ٹیم جب اس میں انٹر ہوئی تھی تو کیا لائن اپ تھی کیا چیزیں تھی کون فیوریٹ تھا کون نہیں تھا اور یہ ساری چیزیں اب جب ختم ہوا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹیمز پورا نقشہ چینج ہو گیا ہے کیسے دیکھا آپ نے آپ نے یہاں پہ ہر میچ کی کوریج کی اور بہت ساری چیزیں ایک 180 کے ڈگری پہ چینج ہو گئی مجھے لگتا ہے دو ٹیموں نے شلنکا تو اچھا کھیلا وہ اپنے گھر پہ وہ ایسا ہی کھیلتے تھے ہمیں معلوم ہے شاید وہ جب ورڈ کپ میں جائیں گے تو ان کی اس طرح کی پرفارمنس نہیں ہوگی بانگلہ دیش تھوڑا ہلکا کھیلا وہ بھی ان کا اوپن نیچے چلتا رہتا ہے بان پاکستان اور انڈیا جو آپ نے کہا نا 180 اور وہ 180 تھوڑا سا unexpected تھا بکوز انڈیا جب آیا تھا اس ایشیا کپ میں ہم بہت سے سوال لے کے آئے تھے انجریز کو لے کے فارم کو لے کے سب سے بڑی چنٹہ میں یہ تھی یار یہ لڑکے کرکٹ نہیں کھیلے ہوئے مرد عرصے سے کرکٹ نہیں کھیلے اب کیا ہوگا میں پریکٹس کیا ہوگی پھر وہ دو تاریخ کا جو میچ تھا پہلے پندرہ ہوگا ہمیں تو لگا یار یہ تو سب کچھ گیا ایک ہی مات میں سب کچھ ڈوب گیا پاکستان on the other hand آیا لگاتار اچھی کرکٹ کھیل کے اب میں ریالائز کرتا ہوں کہ comparatively اپنے سے کمزو ٹیموں کے ساتھ کھیل کے تو وہ اپنے سے comparatively کمزو ٹیموں کو خود پاکستان ضرور اچھا کھیلتا رہا پر اپنے لیول کو شاید اس وقت اوپر نہیں لے کے گا اس وقت تو مجھے لگا یار کہاں پاکستان کہاں انڈیا پر دس اور گیارہ تاریخ والا میچ تھا اس نے دونوں ٹیموں کے لئے بہت کچھ بدل دیا انڈیا پیشنٹ تھا انڈیا نے اپنے آپ کو بیک کیڑنے نے کہا یار جب ایک دو میچ ہو جائیں گے تب پتہ چلے گا اور پاکستان تھوڑا پینک بھی کر گیا دوسری اس کو آپ کے نسیم شاہ کو اور حریص روف کو جو چوٹ لگ گئی اب یہی پر آپ کی ٹیم کا امتحان ہے میں تو یہ بھی سن رہا ہوں کہ آپ کے ڈرسنگ روم میں خبریں آ رہی ہیں جی 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 ایسے ہی ہیں تو بھئی آپ بڑی ٹیم ہوگی اس پر ڈیفرنس اوپینین ہوگا میں کہوں گا دن آپ کہیں گے رات وہ الگ بات ہے بٹ اگر وہ لڑائی تک بات آگئی ہے یہاں تک بات آگئی ہے کہ کپتان بدل دو یا کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں کپتان بن سکتا ہوں وائلڈ کپ سے ٹھیک پہلے وہ آپ کے لئے اچھی خبر دیں گے میں خیال سے یہ تھوڑا سا ہمارے ہاں پہ اس چیز کو لے کہ اگزیجریشن ہے گرما گرمی ضروری ہے میں ٹیم میٹنگ کے باہر موجود رہا تھا میں جب ٹیم نکلے ایک گیڑ گھنٹہ بات ٹیم گئی ہے بات اکسی لنکا کی ٹیم کے نکلنے کے بعد پاکستان اتنی لمبی میٹنگ ہوئی تھی یہ جو کیپٹان والی بات ہے یہ مجھے تھوڑا لگتا ہے کیونکہ یہی سارے لڑکے تھے آج سے پانچ چھے مہینے پہلے بابر کو بڑی زبردست طریقے سے بیک کیا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ سرگی صاحب کے دوگوں میں اس میں جو میں چیزیں ایک آپ سے جو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی ٹیم میں نے بھی یہ جب ڈسکلز کی تھی جب ہم فیوریٹ ہوتے ہیں نا تو ہماری یہی پرابلم جو ہے نا اسی طرح کی نکل کے سامنے آتی ہیں ٹیم کا جو ہے آرڈر تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن جو جیسا ہی ہم لوگ اس طرح کی پوزیشن میں پاکستان کی ٹیم آتی ہیں نا کوئی ریٹ نہیں کر رہا ہوتا کوئی نہیں کہہ رہا ہوتا کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں تو تب یہ لوگ سرپرائز کرتے ہیں تو آگے ورلڈ کپ کی کیمپین ہے میں نے جو آپ کی ٹیم کو ان دو ہفتوں میں دیکھا مجھے نا تھوڑی آپ کی ٹیم پنجابی میں ایک لفظ ہوتا ہے پولا پولا ان در سنس تھوڑا سا کمزور دیکھی یہ وہ پاکستان اگریشن نہیں دیکھا آپ کے پلیئروں میں جو ہوا کرتا تھا دیکھیں آپ کی سکل is different بٹ کم سے کم آپ بس میں تو پاکستان دیکھیں آپ پریکٹس میں تو پاکستان دیکھیں مطلب یہ تو باقی ٹیموں کے پلیئر کے ساتھ بھی اگر آپ اچھی طرح بات کر رہے ہیں بڑے اچھی بات ہے بٹ ایک آپ کی ٹیم میں خوف ہوتا تھا وہ میدان میں جو مرضی کرے نہ کرے خوف ہوتا تھا ڈر ہوتا تھا یہ پاکستان والے آگے اب مجھے سمہو نا ان کو دو ہفتے یہاں پہ دیکھیں مجھے لگا they are well behaved boys but well behaved boys اگر اپنے character کے خلاف جا رہے ہیں so ہو سکتا ہے وہ آپ کو desired result نہ دے ٹیم آپ کی بری نہیں ہے نسیم شاہ کو تو آپ دیکھیں مشکل ہوگا نا 92 میں وقار بھی نہیں تھے 92 میں سعید انور بھی نہیں تھے پل آپ کے پاس ایک لیڈر تھا جس کے پاس پلیئرس بڑے اچھے تھے پکے ہوئے پلیئرس تھے مجھے یہ لگتا تھا دو ہفتے پہلے کہ آپ کی ٹیم پک رہی ہے لیکن ایک ینگ کپتان اس ٹیم کو بنا رہا ہے اور اب سوال یہ ہے کہ بابر کے اگر رن نہیں آئیں گے تو بابر کپتانی میں کیسے رسپونڈ کریں گے ان کے پاس وقت نہیں ہے بہت زیادہ بلکل صحیح کار کیونکہ بابر کی کیپٹنسی کو لے کے بھی پاکستان میں بھی بہت زیادہ اس حوالے سے بات ہو رہی ہے چونکہ وہ وہ تھوڑا سا ڈیفینسیف اپروش نظر آتی ان کے ایٹ پر ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم کو پہلے تو آپ کہیں اور ریٹ کر رہے تھے ہم نے دیکھا آپ کے جو انیلیس وغیرہ تھے اب جو اس سیچویشن سے جہاں پر انجریز کچھ موجود ہیں اور جہاں پر دیگر چیزیں موجود ہیں اس جگہ سے آپ کیسا ریٹ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کچھ دن رہ گئیں ورلڈ کپ میں میں ابھی بھی پاکستان کو ٹاپ چار کا کنٹینڈر مانتا ہوں میں تب بھی ٹاپ چار کا ہی مانتا تھا انڈیا پاکستان انگلینڈ اور آسٹریلیا کو ابھی بھی میرا ماننا ہے کہ پاکستان ٹاپ چار کا کنٹینڈر ہے میں بھی اس میں چار کے علاوہ ایک نیو زیلنڈ کو ہم دیکھ سکتے ہیں ساتھ آفریقہ نے لاس دو وانڈے میچیز میں اچھا کھیلیا ہے چونکہ یہ ورلڈ کپ ہونا ہے سب کانٹینٹ میں تو وہاں پر آ کر پاکستان یہ شلنڈکہ بھی سب کانٹینٹ ہے انڈیا کی پچیز تھوڑی سی آپ کی پچیز کی طرح ہیں شلنڈکہ تھوڑا الہید ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں تا مومنٹ آپ کی ٹیم آئے گی تو تھوڑا سا بہتر کلے گی اب یہ تو آپ نے بھی نہیں سوچا تھا کہ اگر نئی بول پر آپ کو وکٹے نہیں ملیں گی تو آپ کے فاس بولرز انیفیکٹیو ہو جائیں گے پھر بیچ میں آپ کے پاس وکٹ ٹیکنگ سپینرز نہیں ہیں یہ اب کمزوری ہیں کیا یہ کانفیڈنس کی کمی ہے یا یہ سٹرائٹیجی آپ کو الگ کرنی پڑے گی ایک ایسا یہ فیکٹر تو نہیں ہے کہ پاکستان کی ٹیم کنٹینیوس ٹرکٹ ہم نے دیکھا لیگز بھی کھیل رہے ہیں یہی گیارہ پیرز کنٹینیوس کھیلے جا رہے ہیں تھک گئے ہیں انڈیا کی ٹیم فریش تھی اب دیکھیں ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان کو ایڈوانٹیج ہے ایسا ہی ہے اور انڈیا کو ہم کہہ رہے تھے لیکن یہ وولڈ ٹی ٹوانٹی میں بھی پہلے جب لاسٹ ایر انڈیا کے ساتھ سین پوزیشن ہوئی تھی جو انڈیا بہت زیادہ کرکٹ کھیل کے آ رہا تھا پاکستان تھوڑا فریش تھی گیا تھا تو انڈیا کو بھی یہی سیچویشن کا سامنا تھا ہو سکتا ہے کہ انڈیا نے بھارے اس کے بعد آپ جیڈٹ تو دیکھیں ہیں آپ تھوڑے تکھے 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 تو دیکھیں ہیں اب پوائنٹ اس کی چلو ابھی آپ کے پاس اور کرکٹ ہے بھی نہیں ہے نہیں تو 8-10 دن بہت ہوتے ہیں کبھی 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 8-10 دن کافی ہوتے ہیں کم سے کم یہ ہوگا 8-10 دن آپ میچ نہیں کھیلوگے تو انڈری سے بچو گے مجھے تو اب جو اب والی کرکٹ ہے باقی ٹیم جیسے انڈیا بھی کھیل رہا ہے آسٹریلیا سے کی ہامسٹرنگ کچھ گئی کسی کا مسل پل ہو گیا وہ ڈر ہے دیکھیں ٹیم سعودی باہر ہو گئے ٹرایویس ہیڈ کو بھی ادھر سے آپ نسیم شاہ کو دیکھیں کوئی ٹیم یہ نہیں چاہے گی کہ ورلڈ کپ سے ٹھیک پہلے ہمارے پلیئر کوئی بھی بڑا جو ہے وہ انجر ہوں بیٹان بھائی بس میں یہاں پہ اختتام کروں گا لاسٹ چیز پاکستان ٹیم کے لئے کیا چیزیں آپ کو لگا کہ کچھ پاکستان کے لئے پوزیٹیو بھی ہیں نیگٹیو پہ تو ہم نے بہت ڈسکشن کر لیا پوزیٹیو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیز پاکستان لے کے گیا ہے کچھنا کو ضرور رہا ہوگا کچھنا کو ضرور رہا ہوگا ایسا نہیں ہے زمان نے آخری اوپر اچھا ڈالا انفورچنیٹی آر ینگ ہے اب وہ آنٹھ رن بچانے آیا تھا چھے تک تو آپ کو لے گیا دو بول میں اب ہو گیا ہو گیا بٹ آپ کو دکت آئے گی فاس بولین میں اب آپ روٹیٹ کیسے کرو گے حسنین کو بھی شاید چوٹ لگی ہوئی ہے تو وہ آپ کے لئے دکت ہے دیکھیں کھیلنا اور ہارنا یہ آپ یاد رکھنا اگر آپ کھیل کے صرف جیتے رہیں گے نا تو آپ گھر کچھ نہیں لے کے جاتے ہو ایک اور کانفیڈنس کی سوا اگر آپ ہارتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنی کمیوں کو صدارنے کا موقع گھر لے کے جاتے ہیں انڈیا بھی اگر 2nd September کو وہ کلاپس نہ ہوا ہوتا تو ہم بھی ہوا میں اڑ رہے ہوتے بٹ ان کے پاس وقت تھا اس چیز کو انیلائز کرنے کا پھر آپ اگلے میچ میں دیکھئے ایک ڈیفرنٹ اپروچ کے ساتھ پاکستان کے اگینسٹ انڈیا اترا تو کبھی کبھی ہار بانگلہ دیش کے اگینسٹ ہار کے باوجود آج جس طرح کھیلا ہے انڈیا ٹوٹلی بانگلہ دیش تھوڑا سا یہ شائ presented جو کرکٹ وپر بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں ان سے ہم نے کوشش کی اسیاrunning جس کا اختیتام ہوا ہے انڈیا نےپ محافی ہی نے نام کی ان سے چیزوں پہکستان کی غلط ہوئیں جو ہیں جو ہے پاکستان کے لیے پوزیٹیوز ہے تو یہ تھی ہمارا اب تک کا ایشیا کپ اموید ہے آپ کو یہ ایشیا کپ کی کوریج جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی ٹائمز آف کراچی کو فالو کرتے رہیں ہمارے ٹویٹر انسٹاگرام فیس بک ٹیک ٹاک اور دیگر پلاتفارم پر ٹائمز آف کراچی اور ٹی او کے سپورٹ سے پہ ہم دیگر کوریجز کرتے ہیں آپ ہمیں ضرور جو ہے وہ سبسکرائب بھی کریں اور فالو بھی کرتے ہیں شکریہ